مولانا اخلط رشید الدین صاحب شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ کے اور خلیفہ تھے شیخ الادیس حضرت مولانا محمد زقریہ صاحب کے اور جو ہمارا تیسرے نمبر کا ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ ہم مانتے ہیں جس کو دیوبن مظاہر علوم اس کے بعد مدرسہ شاہی مراد آباد تو ان کے صاحب زادے مولانا اخلط رشید الدین صاحب نے بہت پہلے یہ خط لکھا تھا بارہ سفر چودہ سو بیس ہجری چھبیس مئی انیس سو نینیا نوے اور یہ خط گمراہ حساد کاندلوی کے بارے میں تھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھئی یہ اچانک نہیں ہوا آپ کو ابھی پتہ چلا ہے علماء کرام مشایخ ہمارے ملک کے بڑے بڑے اقابر علماء یہ سب پہلے سے ساد کی بیرہ روی سے فکر مند تھے تو مدرسہ شاہی جس کے محتمیم تھے جس کے محتمیم تھے حضرت مولانا رشید الدین صاحب وہی مدرسہ جہاں سلمان منصورپوری صاحب بھی پڑھاتے ہیں جن کو نائب امیر الحند بھی بنایا گیا ہے اور اب ہم یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لوگوں سے آگاہ کل کو یہ نائب امیر الحند نے کل کو امیر الحند بنا دیئے گئے تو پھر لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اچانک کیسے ہو گیا تو اب ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آگاہ کرتے جا لے جائے دیوبن جو ہمارا مرکز ہے مدرشاہ شاہی جو بہت اہم ہمارے وزن رکھتا ہے ہمارے علمی حلقوں کے اندر ان دونوں نے ان دونوں نے جس سعید کاندلوی کو گمراہ کہا ہے اور یہ سلمان منصور پوری بھی کوئی بچے نہیں ہیں ان کو بتایا تفسیر بھی رائے کرنے والے کی مجلس میں جا سکتے کے نہیں جو انبیاء کی شان میں جس شخص نے بیعد بھی کی ہو اس کے ساتھ تخت پہ بیٹھنا یہ کیسا ہے چھوٹے بچے نہیں ہیں لیکن مسلحت پسندی یا مفاد پرستی یا پھر مجمع کا شوق تخت پہ بیٹھنے کا شوق ایسے حضرات سے یہ حرکتیں کروا دیتا ہے حالانکہ یہی سعید کاندلوی جب مدرشاہ شاہی میں آئے تو ان کو بیان کرنے نہیں دیا گیا تھا اور یہ سلمان منصور پوری موجود تھے وہاں پہ تو ایسے لوگوں کو بھی لوگوں کے سامنے آگاہ کر دینا ضرور یہ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اچانک کہاں سے ہو گیا اچانک کچھ نہیں ہوتا لیکن عوام کو پتا نہیں رہتا کل کو یہ امیر الحند بن جا میں ایسی شخصیت جس کا رویہ دلمل ہے جو مسلحت پسندی موقع پرستی میں یقین رکھتا ہے تو پتا نہیں قوم کو کہاں لے ڈوبے گا اور ایسے بہت سارے علماء دودھ کا دودھ پانی کا پانی فتنہ تو سادھ کا ہوا ہے اور اللہ کر رہے ہیں بلکہ ایسے ہی علماء کے چلتے ابھی بھی لوگ وہم میں ہیں کہ اگر سادھ گلت ہوتا اور دارال علم دیوبان نے جو فتوہ دیا ہے تو پھر سلمان منصور پوری جیسا آدمی کیوں جا رہا ہے ان کے استعمامے لوگ اس کو دلیل بنا رہے ہیں حالانکہ دلیل تو قرآن اور سنت ہوتی ہے اور وہی قرآن اور سنت جس کی وجہ سے سلمان منصور پوری کو اللہ نے عزت دی ہے یہ سلمان منصور پوری نہیں جانتے اللہ کے ہاں اللہ سمد جب اللہ سمد وہ اللہ جو انبیاء کو بھی انبیاء کو بھی سزا دے سکتا ہے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر کر سکتا ہے اور انبیاء کو کٹوا بھی سکتا ہے اللہ کی یہاں کسی کی مروت نہیں اللہ کی یہاں مراتب صرف اعمال اور اس سے تعلق کی وجہ سے ملتے ہیں تو چند لوگوں کو خاندانی وجہ سے عہدے مل جاتے ہیں ان کو وہم ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی ہستی ہیں اور قوم کے اعتماد کو پامال کرتے ہیں اپنی حرکتوں کے چلتے اور یہ باوجود اس کے کے خوب سمجھ رہے ہیں تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انہی مولانا سلمان منصور پوری کے خاندان کے ہی آدمی اور انہی کی مدر سے نے کب فکر ظاہر کی تھی بڑی سوچنے کی چیزیں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں اچانک کیسے ہو گیا تو وہ خط ہی آپ کو سنا دیتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ اچانک کیسے ہو گیا دیکھئے تاریخ ہے چھبیس میں انیس سو نینیانوے یہ خط مولانا اخلط رشید الدین صاحب نے لکھا ہے صاحب لکھا مقرمان اور محترمان مولانا ابراہیم و مولانا موسیٰ صاحب و جملہ اہل شرع مرکز تبلیغ نظام الدین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجاز اگرامی حضرت مدنی کے بعد مجھ کو حضرت شیخ العدیس مولانا محمد زقریہ سے عقیدت و محبت ہے حضرت شیخ نے بھی حضرت مدنی مدنی قدیس سر رہو کے خاندان کو اپنا خاندان سمجھا اور ہر طرح کی سرپرستی فرمائی جو سب کے علم میں ہے جو سب کے علم ہے المدینت المنورہ میں اب کیوں خط لکھنا پڑا المدینت المنورہ میں مولوی سعاد صاحب کے غستاخانہ قلمات حضرت شیخ کے فضائل کے بارے میں سن کر انتہائی تکلیف پہنچی صرف نسبت کا ہونا کافی نہیں ہے حضرت نو علیہ السلام کی بیٹے کی نسبت کیا کم تھی یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ صدی کی خاندان کے صدی کی واللہ عالم ہم نے تو یہ بھی پڑا ہے کہ حکم محمد شریف خان حکم محمد شریف خان جو بادشاہ شاہ علم مغل بادشاہ جو تھا اس کے یہاں ان کے دادا کام کرتے تھے اور ان کو عزبیکستان سے بولایا تھا تو یہ عزبیکستان سے آئے ہیں نہ کہ عرب سے اور شریف خان محمد شریف خان خان ان کا لقب تھا اور خان کس طرح صدی کی بن گئے یہ بھی ایک سوچنے کی چیز ہے اور دوسری بات یہ کہ بھئی چلو ہے تو یہ کیونکہ اللہ والے ہیں صرف نسبت کا ہونا کافی نہیں ہے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کی نسبت کیا کم تھی اور کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے نو علیہ السلام نبی کے برابر اور نبی کی اولاد کے برابر نہیں ہو سکتا نسب میں شیخ کامل کی صحبت کا ہونا بھی ضروری ہے بہت بڑی چیز جن خان کاؤں سے ساد کو دشمنی ہیں اور خان کاؤں میں جانا تذکیہ نفس کے لیے جس کی یہ مخالفت کرتا ہے کہتا ہے کہ تبلیغ ہی کافی ہے حالانکہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم شاہ عبدالرحیم رائیپوری رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالقادی رائیپوری رحمت اللہ علیہ کی روحانیت کو اب بھی محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ سینہ علم ہوتا ہے تو یہ خان کاؤں کے مخالفت کرتا ہے اور یہ لگ بات ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے ساد کاندلوی بیعت کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس خلافت نہیں ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں ہے شیخ کامل کی صحبت کا ہونا بھی ضروری ہے دادا پردانداز نے اسرار کر کے فضائل کے رسائل حضرت شیخ سے لکھوائے اور پھر اس کی تعلیم پر زور بھی دیتے رہے دادا پر دادا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ پوتے صاحب کہتے ہیں کہ موضوع ضعیف حدیث کا مجموعہ ہے یہ بھی غیر مقلدوں والی زبان ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں ہمارے نزدیک حجت کچھ اور چیز ہے الحمدللہ قرآن سنت اجماع اور قیاس سرئی سرئی تو اس بنیاد پر کسی نے اعتراض نہیں کیا غیر مقلدوں نے اعتراض کیا ہے انہی کے زبان ساد بولتا ہے اور مدینت المنورہ میں اس نے اعتراض کیا ہے سنی انیس سو ننیا نوے میں جو لوگ کہتے ہیں یہ اچانک کیسے ہو گیا پوتے صاحب کہتے ہیں کہ موضوع ضعیف حدیث کا مجموعہ ہے افسوس صد افسوس کیا دادا پردادا کا علم پوتے صاحب سے کم تھا ان حضرات کی نظر ان موضوع ضعیف احادیث پر نہیں تھی علم کے سمندر تھے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اب ان کو نہ ضعیف نظر آئی نہ موضوع نظر آئی اور سعاد کو یہ نظر آئی اچھا قیامت کی نشانی اور اہل حدیث جو فرقہ ہے اس کی آپ کو خاصیت بتاتا ہوں اہل حدیث میں ہر نیا آنے والا عالم پچھلے علماؤں کو بھلا بھلا کہتا ہے اور ان کی تحقیق کے اندر نقص نکالتا ہے تو مولانا اخلط رشیدی صاحب نے اس زمانے میں لکھا ہے کہ کیا دادا پردہ تھا کہ علم پوتے صاحب سے کم تھا ان حضرات کی نظر ان موضوع ضعیف احادیث پر نہیں تھی کیا سوچنے کی بات ہے کہ دعوت کا کام ساد سے پہلے تقریباً اسی سال ستر سال سے چل رہا تھا بڑے بڑے علماء زمانے کے ان کی تصدیق حاصل تھی آپ سمجھ رہے ہیں بڑے بڑے عرب ممالک میں ہماری جماعت جاتی تھی کسی کو تردد نہیں ہوا کسی کو اعتراض نہیں ہوا ان کے باپ داداؤں کو بھی نہیں ہوا کہ ساد ان سے بھی اشیار ہے مطلب ان سے بھی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں ساد کے ہوارین ایک چیزیں چلاتے ہیں کہ ساد صاحب کام سیرت پہ چلانا چاہ رہے ہیں اب پیر کے کامل ہونے کے لیے اس کے مریدین کا جاہل ہونا بہت ضروری ہے جتنے بڑے جاہل اس کے مرید ہوں گے اتنا ہی کامل پیر ہوگا یہ تہشدہ بات ہے بار بار ان کے چیلے چپاٹے یوں کہتے ہیں کہ حضرت کو تو علم پہ اتنا عبور ہے کہ اس کی بات عام لوگ نہیں سمجھتے ہیں سلمان منصور قری جیسے نہیں سمجھ پاتے ہوں گے ہم بھی مانتے ہیں ورنہ مولانا اخلط رشیدی صاحب اور دیگر علماء کرام اور دیوبند نے اپنے ختمیں لکھائے کہ بار بار وفد بیجے گئے نظام الدین سے جو وفد آتے تھے ان کے ہمراہ ہم کہہ کے بیجتے تھے کہ بھئی اپنے آپ پہ لگام لاؤ یہ کیا قرآن و سنت کے خلاف بات بولتے ہو اور پھر آگے بہت زبردست چیز لکھتے ہیں میں نے پوری ہائلائٹ کر دی اس خط کا جو لب و لباب ہے پوتے کا حال تو یہ ہے کہ وہ عربی کی ایک سطر عبارت بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے نینیانوے میں کہا جا رہا ہے یہ شیخ العدیس پتہ نہیں کہاں پہ بند گیا ساد اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں والا سبق اس نے کہاں پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ نے اسراف کیا ہے پتہ نہیں ایسا علم اس نے کہاں پڑھا مسجد زرار مصابی میں جمع ہونے علی ایمان والے تھے پتہ نہیں اس نے کہاں پڑھا تو پوتے کا حال تو یہ کہ عربی کی ایک سطر اور عبارت بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتے ایسے ناکس العلم انسان کو یہ حق بالکل نہیں پہنچتا ہے کہ حضرت شیخ کی تصانف پر کچھ بھی کلام کرے ناکس العلم آدمی دیوبند نے بھی صاف اپنے فتوے میں لکھا ہے کہ یہ کم علم آدمی ہے صاف صاف لکھا ہے یہ کم علم آدمی ہے یہ زمانے کی ستم زریفی ہے کہ ایسے لوگ حضرت شیخ کی کتاب سے موضوع ضعیف احادیث کو نکالنے کو کہتے ہیں عقل کا علاج کریں یہ سب شیطانی فریب اور نفسانی کلمیں ہیں اگر صلاحیت نفسانی کلمیں ہیں اگر صلاحیت اور استعتاعت و قدرت ہے تو خود کوئی تبلیغی نصاب تحریر کر لیجئے جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہو اب ساتھ سے کہا جا رہا ہے تو اس نے امت کے ساتھ علمی دنیا کی سب سے بڑی خیانت کرتے ہوئی ہے تو کیا لکھتا منتخب احادیث پیسے دے کے پڑس ملک کے علماؤں سے لکھائی اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام سے لکھوا ہے یہ بھی علمی دنیا کی بہت بڑی خیانت ہے اس نے تو چھوٹا سا کتاب چاہ لکھا ہے جس کا مفتی عیوب صاحب کشمیر والوں نے زبردست آپریشن کیا ہے دعوت تعلیم استقبال کو بخاری شریف سے ثابت کر رہا ہے صحابہ پہ اس چیز میں اعتراض بھی کر رہا ہے تو اس کی حیثیت تو ابھی بھی سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اللہ دل کی آنکھوں کو کھول دے تو اس کو انہوں نے اس زمانے میں چیلنج کیا کہ تو کتاب لکھ دے تو اس نے نہ کتاب لکھ پایا اور لکھا چھوٹا سا کتاب چاہ تو اس میں بھی اتنی گلتیاں کر دی کہ ہر صفحے پہ ہر آدھے صفحے پہ گلتیاں علمی پھر حضرت آخری میں لکھتے ہیں کہ اللہ اس کام کو اپنے حبز و آمان میں رکھیں آمین سم و آمین غستا کی معافو بہت تکلیف و قرب کے عالم میں خط لکھ رہا ہوں فقد و السلام اخر اخلد رشد دن فی الحل مکم مدینت المنغرہ تو یہ خط بہت بڑی چیز ہے جو لوگ کہتے کہ اچانک کیسے ہو گیا پنچانوے میں اس آدمی نے میوات سے گنڈے بلائے اور جو شورہ امیر بنانے کے لئے تھے کسی کو امیر بننے نہیں دیا مولانا تاریخ جمیل صاحب مفتی زین العابدین صاحب ان کے سب کے یہ بیانات موجود ہیں 93 میں جب اس کو اکرامن لیا گیا تھا شورہ میں تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ مولانا انہم الحسن صاحب نے کہا تھا کہ میں اس کو لے تو لیتا ہوں لیکن بھگتنا تم کو ہے عظیم فتنہ عظیم فتنہ بھی غازی آباد میں جماعت کے ساتھ مار پیٹ کی گئی دیوبند کے سفیروں کو پیٹا جا رہا ہے دیوبند کے خلاف آٹھ سو کشتے لکھ ڈالی ہے محبوب لندنی فرنگی انڈے نے تو اس طرح کے لوگ جو داراللوم کو مجروع کر رہے ہیں اور مار پیٹ ہو رہے ہیں مسجد تک شہید کر دی گئی اور سلمان منصور پوری جیسے مسلحت پسند لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا پتن جیسے آج کل کے نیتا ووٹ بٹورنا چاہتے ہیں ہر قص ناقص کا ووٹ چاہیے ایسے لوگوں کے روائے کے چلتے ہیں معاملہ زیادہ بگڑ رہا ہے خیر انسان سے گلتی ہو جاتی ہے میں امید کرتا ہوں عوام بھی اس خط سے اپنی جو دلیل ہے کہ اچانک کیسے ہو گیا کب سے علماء کرام فکر مند تھے اور اس کی بے راہ روی کب سے تھی اس کا یہ خط بہت بڑا ثبوت ہے اور سلمان منصور پوری جیسے لوگ بھی اپنی حرکتوں کو لوگوں کے لئے حجت بننے نہیں دیں گے میں امید کرتا ہوں کیونکہ خاندانی چلی آ رہی ہے تو نائب امیر الحند سے امیر الحند یہی بنیں گے تو لوگ ہم کو نہ کہیں کہ اچانک کیسے ہو گیا تو یہ خود چوکڑنے ہو جائیں اپنی گلتی کا اطراف کر لیں اور ایسا آدمی جس پہ ہم دیوبندیوں دیوبندیوں جس کی گمرہی پہ مہر لگائی ہے کسی مفاد پرستی کی وجہ سے مسلحت پسندی کی وجہ سے اور خود کے ذاتی جذبات کی وجہ سے اس کا ساتھ نہ دیں اور عوام اس خط کو خاص پڑے انشاءاللہ آڈیو کی شکل میں بھی بھیج رہا ہوں اور ان الخط اور ہندی میں ترجمہ بھی بھیج رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ